نمازکار سواغت ہے آپ کا ایوی پی نیوز میں مہی ببدیش پورے چھ مہینے بعد عام آدمی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کا حصہ اور پارٹی کے آواز کہے جانے والے سنجے سنگھ دلی کی تیہار جل سے باہر آ گئے سنجے سنگھ کی رہائی عام آدمی پارٹی کے لیے کسی سنجیوری سے کم نہیں کیونکہ کیجریوال کی پارٹی اپنے سب سے بڑے سنکٹ کے دور سے گزر رہی ہے سوال یہ ہے کہ سنجے سنگھ تیہار سے باہر آنے کے بعد کیا سنکٹ موچک کی بھومی کا ادھا کر پائیں گے کیا وہ کیجریوال کا سنجے بن کر پارٹی کو مشکل دور سے باہر نکال پائیں گے ڈلی کے مکھے منتری اربند کیجریوال تیہار کی جیل نمبر دو میں بند ہے کیجریوال سے چودہ دن کی نیایک حراسط میں جیل بھیجا گیا ہے یہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہے جب ایک موجودہ مکھے منتری تیہار کی سلاکھوں کے پیچھے موجود ہے اور ایسے میں سنجے سنگھ کے جریوال کے لیے سیاسی سنجیونی بن کر تیہار سے باہر آ رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آم آدمی پارٹی کے ایک ایک نیتا اور کارکرتا کو سکون محسوس ہو رہا ہے پورے چھ مہینے بعد آم آدمی پارٹی کی آواز کہے جانے والے سنجر سنگھ تیہار سے باہر آئے ہیں ہماری خوشی ادھوری ہے کیونکہ ابھی ہمارے جو بڑے بھائی تین ہیں اربین جی منی جی ستین جین جی جب تک وہ باہر نہیں آتے تب تک ہماری ابھی ادھوری خوشی ہے اور نیائے پالکہ نے جیسے سنجے جی کو رہت دی ہے اویسے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تینوں بھائیوں کو بھی رہا کریں گے اس لئے میں نیائے پالکہ کا ہردے سے سواگت کرتی ہوں ستھ میں جیتے ہیں اس لئے ستھے کی جیت ہے دو لاکھ روپے کی جمانت کی راشتائی کی گئی ہے وہ سمیٹ ہو چکا ہے دوسرا کی دیش کے باہر وہ نہیں جا سکتے اور تیسرا کی آپ کو اپنا پاسپورٹ سمیٹ کرنا پڑے گا چوتھا کی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ دلی کے باہر جاتے ہیں کہیں پہ تو آپ کو اس کی سوچنا جو ہے وہ جانچا دیکاری کو دینی پڑے گی اب کاری نیتی کے بارے میں جو آپ کی بھومی کا ہے خاص کر اس کو لے کر جو ہے آپ کوئی بھی بیان نہیں دیں گے سنجے سنگھ کی رہائی کو آم آدمی پارٹی کے لیے سنجیونی کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی پوری چاپ لیڈرشپ جیل میں تھی دلی کے پورو سواشتھ منتری ستیندر جین دلی کے پورو سکشا منتری منیش سوسو دیا آم آدمی پارٹی کے راجی سبا سانسد سنجے سنگھ اور آخر میں تیہار پہنچے تھے دلی کے سی ام کیجری بار سنجے سنگھ باہر آ چکے ہیں اور یہ آم آدمی پارٹی کے لیے بہت بڑی رہت ہے کیونکہ سنجے سنگھ صرف آم آدمی پارٹی کے سانسد نہیں ہے وہ آم آدمی پارٹی کی ریڑ کی طرح کام کرتے ہیں اور کیجری بال کے سارتھی کی طرح جی رہے ہیں اس لیے کی پیار جگ میں جی سکے موجودہ وقت میں سنجے سنگھ کے تیہار سے باہر آنے کے مائنے کیا ہے اسے ایسے سمجھئے آم آدمی پارٹی اس وقت تین مورچوں پر سنگھرش کر رہی ہے پہلا نیترتو کی کمی دوسرا لوگ سبح چناب اور تیسرا گھوٹالے کا داغ سنجے سے ایک ساتھ اپنی پارٹی کے لیے تیرو چنوٹیوں سے نپٹنے کا کام کر سکتے ہیں دراصل کیجری بال کی گرفتاری کے ساتھ پارٹی نیترتو کے سنکٹ سے جوج رہی تھی پارٹی کی کمان کون سنبھالے گا یہ تیہ نہیں ہو پا رہا تھا کیجری بال کے منتری آتشی اور سورب بھاردواج مورچا تو سنبھال رہے تھے لیکن کیجری بال کی کھالی کرسی پر بیٹھنے کے لیے سنیتا کیجری بال کو آگے کیا جا رہا تھا ایسی سلاکھیں نہیں جو آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے کو زیادہ دن اندر رکھ سکے چرچہ تھی کہ سنیتا کیجری بال ہی اربند کی جگہ ذمہ داری سنبھالیں گی لیکن سنیتا کیجری بال کے ساتھ رسک یہ تھا کہ وہ کبھی راجنیتک روپ سے سکریہ نہیں رہی ہے انہیں سنگٹھن کے کامکاج کا تجربہ نہیں ہے اور ایسے میں وہ کمزور کھلاڑی ثابت ہو سکتی ہے لیکن سنجے سنگھ کے آنے سے نیترطو کا یہ سنگٹ اب دور ہو جائے گا کیونکہ سنجے سنگھ نے پارٹی کو بنانے کا کام کیا ہے پارٹی کی ستھاپنا سے لے کر اس کی کامیابی کے ہر سرے تک وہ موجود رہے ہیں اور پارٹی کے کیڑر میں سنجے سنگھ کی پکڑ بہت مجبوط مانی جاتی ہے ایسے میں سنجے سنگھ کے باہر آنے سے کارکرتاؤں کا منوبل اور بھی زیادہ مجبوط ہوگا سنجے سنگھ پارٹی کے بڑے نتاؤں میں سے ایک ہے کارکرتاؤں کے ساتھ بہت زیادہ جڑے رہے ہیں پارلیمنٹ میں جس طریقے سے وہ کیندر سرکار سے سوال پوچھا کرتے تھے ان کی اپنے آپ میں ایک بڑی پپولارٹی ہے ایسے میں جب پارٹی کے سبھی لیڈرز جیل کے اندر ہیں سنجے سنگھ جی کی رہائی پارٹی کے لیے بڑی جو ہے بڑی خبر ہے جو ایک لیڈرشپ کی ضبط تھی وہ پارٹی کو ملے گی حالانکہ بڑی جی پی سنجے سنگھ کی واپسی کو آم آدمی پارٹی میں بکھراو کی وجہ بتانے میں جھٹی ہے ان کے آنے سے اب ایسی خلبلی مچ رہی ہے کیونکہ جو پہلے اربن جی سوچ رہے تھے کہ سورب اور آتشی ہائیجاک کر دیں گے اور پھر سنیتا جی کو سپر سی ایم کی طرح سے وہ امپوس کر دیں گے تھوب دیں گے پارٹی پر تو اب تو یہ مانا جا رہا ہے کہ سنجے سنگھ کے آنے سے چاری فکر کی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ نہ ٹیک آور کر لیں پارٹی کو تو میں بتا دوں یہ پارٹی میں جو گھماسان اور خلبلی مچی ہے پوری طرح سے ٹوٹ کی کگار میں ہیں سنجے سنگھ باہر آنے کے بعد پارٹی کارکرتاؤں سے لے کر سنگٹھن کے تمام کامکاج کو بکھو بھی سبھا لیں گے دراصل کیجریبال پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ ہے اور وہ اپنے کارکرتاؤں کے لیے ایک چھت کی طرح ہیں کیجریبال کی گرفتاری کے بعد ویدھائک حرید فروک کی کوششوں کا آروب بھی لگا رہے ہیں دریہ پور میں سوہ نو بجے کے آسپاس جب میں ایک شادی اٹین کرنے کے لیے گیا تین چار لوگ مجھے ایک طرف لے گئے مجھے بیٹھایا اور مجھ سے کہا کہ دیکھو دلی کے اندر اگر آپ لوگ نہیں مانو گے دس ویدھائکوں کو توڑ کر کے لے آؤ سنجا سنگھ کی واپسی سے پارٹی کے بیدھائکوں کو پھر سے مضبوط چھت ملنے کی امید بند گئی ہے جن سے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں رڑنیتی ساجہ کر سکتے ہیں ریہائی کے بعد سنجا سنگھ نیترتوں کے سنکٹ کو دور کرنے میں تو ضرور کامیاب ہوں گے لیکن لوگ سوہ چناؤ بلکل سامنے ہے اور سنجا پورے چھ مہینے تیہال میں بیدانے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں سنجا سنگھ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج لوگ سوہ چناؤ میں آم آدمی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور پارٹی کو سنجا سنگھ سے امید بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ پہلے ایسا کر کے دکھا چکے ہیں آم آدمی پارٹی کا مطلب کیجریبال ہو چکا ہے لیکن بینا سنجا سنگھ کے پارٹی پوری نہیں ہوتی آم آدمی پارٹی کے سنجا سنگھ کی گردی موڈی سرکار کے خلاف سب سے آکرامک حملہ کرنے والوں میں ہوتی ہے یہ اڈانی کی سرکار چلا رہے یہ انڈیا کی سرکار نہیں چلا رہے نیرینڈر موڈی جی انڈیا کے پردان منتری نہیں ہے اڈانی کے پردان منتری ہے آقاس میں چلے جاؤ تو ہوائی جہاز اڈانی کا جمین پہ آ جاؤ تو ائرپورٹ اڈانی کا سمدر میں چلے جاؤ تو سیپورٹ اڈانی کا پاتان میں چلے جاؤ تو کوئلہ اڈانی کا گیس اڈانی کا بجلی اڈانی کی پانی ادانی کا سڑک ادانی کا ریل ادانی کا کھیل ادانی کا تیل ادانی کا پورا ہندوستان ادانی کو دے دیا سڑک سے لے کر سنسطہ سنجا سنگھ جب بیروضیوں کے خلاف مکار بھڑتے ہیں تو ان کے طرفوں کی کار کسی کے پاس نہیں ہو تیہار جیل میں رہتے ہوئے سنجا سنگھ راج سبہ سانسطہ کی شپت لینے صدن تک آئے تھے میں سنجا سنگھ جو راج سبہ کا سدست نیرواچیت ہوا ہوں ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارس بھاپیت بھارت کے سمیدھام کے پرتی سچی سردھا اور نشتھا رکھوں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ این چناف سے پہلے سنجا سنگھ کے طور پر آماد بھی پارٹی کو اپنی خوئی ہوئی آواز اور دھار مل گئی ہے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے سر جس کے راج میں اُستر پردیس کے اندر آدیت ناد جی کی سرکار میں انتر ہجار شکشاک بھرتی میں پائیس ہجار نوکریاں پچھڑے بار کے لوگوں کو ملنی تھی ان کی اٹھارہ آنا نوکریاں خالی دوسرا سر مندل کمیسن کا سپورٹ کیا ارے سدن کے اندر تو کم سے کم جھوٹ مت بولو آماد بھی پارٹی پنجاب سے لے کر دلی تک کئی راجوں میں لوگ سمہ چناب لڑ رہی ہے سنجا سنگھ دلی سے باہر بھی سنگٹھن کے کامکاج کو دیکھیں گے کہتریوال جی کی گیر موجودگی میں وہ ایک طاقت کے روپ میں اسٹریند کے روپ میں پلر کے طور پر مضبوط پلر کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور کارکرتاؤں کو اپنے نیتاؤں کو اپنے ویدھائکوں کو اپنی سرکار کو یہ بھروسہ دلا سکتے ہیں کہ وہ جو ہیں کہ جریوال جی کے انوپستتی میں ایک مجبوطی سے کام کرنے والے نیتا ہیں دلی میں بھلے ہی عام آدمی پارٹی کی سرکار یا عام آدمی پارٹی کے نیتا کارکرتا ویدھائک نہ ٹوٹیں لیکن کہیں پنجاب میں تو کچھ بکھرام نہیں ہو رہا اس پر بھی نجر سنجا سنگھ کو رکھنی ہوگی سنجا سنگھ پارٹی کے ایسے قدعور نیتا ہیں جن کے گھر پر اکثر دلی اور پنجاب کے ویدھائکوں اور نیتاؤں کا تاتا لگا رہتا ہے ایسے بھی سوتروں کی معنی تو دلی اور پنجاب کے سب ہی ویدھائکوں کو پارٹی سے جوڑ کر رکھنے کا کام بھی سنجا سنگھ کے ذمہ ہوگا رول ان کا پہلے بھی اپنا رول ادا کر رہے تھے اور آگے بھی جو بھی پارٹی کی ضرورتیں ہوں گے اس پر وہ کام کریں گے لیکن یہ جمانت رول سے بڑا یہ ہے یہ بھاجپا کے سبھی جو ساجسے تھیں اس کو موٹوڑ جواب ہے چناؤں میں سے پرچار کا کام نہیں ہوتا بلکہ امیدواروں کے نام کا فیصلہ کرنے سے لے کر فنڈ کی ویوستہ تک کرنی ہوتی ہے پرچار کے لیے صحیح رنیتی تیار کرنی ہوتی ہے کارکرتاؤں کو ایک جوٹ رکھنا ہوتا ہے اور سنجے سنگھ اس کام میں ماسٹر مانے جاتے ہیں پارٹی کے سبھی بڑے فیصلے لینے میں سنجے سنگھ کی اہم بھومی کا ہوگی بڑے چہرے کی کمی سے جوج رہی پارٹی کے بڑے سٹار پرچارک کے طور پر سنجے سنگھ ان سبھی راجیوں میں پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن جن راجیوں میں پارٹی نے امیدوار تیہ کیے ہیں اتنا ہی نہیں انڈیا گڑ بندھن میں شامل آم آدمی پارٹی کے لیے سنجے سنگھ کی بھومی کا اہم رہنے والی ہے کیونکہ اس گڑ بندھن میں شامل سبھی دلوں کے ساتھ آپ کی طرف سے تالمیل بٹھانے کا کام سنجے سنگھ ہی کرتے رہے ہیں سنجے سنگھ انڈیا گڑ بندھن کی سبھی بیٹھکوں میں شامل رہے ہیں اور پارٹی کے سانسد ہونے کے ناتے دوسرے دلوں کے سانسدوں کے ساتھ بہتر سمبند بھی رکھتے ہیں ایسے میں گڑ بندھن کو آگے بڑھانے کا کام بھی سنجے سنگھ کرتے ہوئے اب نظر آئیں گے تیسری چنوٹی گھوٹالے کا داگ آم آدمی پارٹی جس کی بنیاد ہی ایمانداری تھی اس پارٹی پر بھرستہ چار کے آروپ لگے اور پارٹی کے تمام دگج ایک ایک کر کے تحار پہنچے پارٹی پر سب سے بڑا سنکٹ گھوٹالے کے داگ کا ہے اور ایسے وقت میں سنجے سنگھ کی زمانت پارٹی کے لیے ایک میسج دینے کا کام کرے گی کتھت شراب گھوٹالے میں سنجے سنگھ پر شراب مافیا اور سرکار کے بیچ میچنگ کروانے کے آروپ لگے تھے حالکہ گرفتاری سے پہلے سنجے سنگھ لگتار ایڈی کو للکار رہے تھے یہ کیا مجاب ہے یہ کیا جھونٹی جات ہے یہ کیوں نارندر موڈی کے عسارے پر ایڈی ناچ رہی ہے یہ کیوں نارندر موڈی کے عسارے پر اربند کیجریوال کو بدنام کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے سنجے سنگھ کی گرفتاری ہوئی تو وہ ہستے ہوئے گھر سے روانہ ہوئے تھے اور اب چھے مہینے بعد کوٹ نے انہیں زمانت دے دی ہے کیونکہ خلال ان کے خلاف کوئی سراغ نہیں ملا ہے لنچ سے پہلے سپریم کوٹ کی تین ججوں کی بینچ نے ایڈی کو چیتاونی دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس زمانت کا ویرود کرو گے تو ہم اس پہ فیصلہ لکھیں گے میریٹس پہ فیکٹس پہ رکھیں گے اور فیکٹس آپ کے ویرود میں ہیں سنجے سنگھ کے خلاف کوئی بھی ثبوت آپ نے نہیں دیا اس لیے ایڈی نے لنچ کے بعد کیندر سرکار سے بات کر کے کہا کہ ہم اس کا ویرود نہیں کریں گے کیونکہ اگر ویرود کرتے اور کوٹ زمانت دیتی جیسا کی کوٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تو یہ پورا کا پورا کیس جو ہے ہوا میں اڑ جاتا جانچ پوری نہیں ہوئی ہے لیکن اب ایڈی سنجے سنگھ کو گرفتار نہیں کر پائے گی ٹرائل پورا ہونے تک جب جب تاریخ آئیں گی تب تب سنجے سنگھ کو پیش ہونا ہوگا سنوائی کے دوران ایڈی نے کوٹ سے سنجے سنگھ کی راجنیتک بیانبازی پر روک لگانے کو کہا جس پر سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور اب چلیے بات کرتے ہیں موڈی فیکٹر کے پی ایم موڈی لگاتار اپنی ریلیوں میں ونشوات پر حملہ کر رہے ہیں لیکن بی جے پی ویرودھی پارٹیاں بی جے پی کے ہتھیار سے ہی اس پر پلٹوار بھی کر رہی ہیں بیہار میں بھی پریوارواد پر جب غمہ سان مچا ہوا ہے تب ایبی ایبی نیوز اور سی ووٹر نے ایک سروے کیا ایک مہینے کے اندر دوسری بار ہوئے سروے میں لوگوں کا مجاز کتنا بدلہ ہے یہ سپورٹ میرے پریواروادی پارٹیاں اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ریلی پر ریلی ریلی پر ریلی کرتے جا رہے ہیں ان کے کتنی اور کردی میں بھاری انتر پہلی سباہی وہیں کرنے وہاں جا کر کے کیا بولے پریوارواد کا مطلب ہے پارٹی پریوار کے لیے ہے پارٹی کا نیتا پریوار کا ہوگا پیتا ہٹیں گے تو پتی بڑیں گے مکمتری یا بیٹا بنے گا اور اب بہنوں کی فوج بڑھتی جا رہے ہیں بیہار کے سب سے بڑے سیاسی خاندان کی ایک اور سنتان نے جیسے ہی سکریے سیاست میں سیدھی انٹری کی ویسے ہی فیملی پولٹیکس پر نئے سیری سے کچھ یوں کھماسان مچ گئے ووٹ کی خاتیر واقعیو دشروع ہوئے دو بیٹی کو تو اتار دیا ہماری پانچ بہنے بچ گئی ہے چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بیچ اس سیملی پولٹیکس کو لے کر ایک دوسرے کو آروپوں کے چکریبیو میں کھڑا کیا جا رہا ہے جس نے راجنیتک پارٹیوں کو پرائیوٹ لیمیٹیڈ پارٹی بنا کر چھوڑ دیا ہے لوگ تندر کے نام اور اس میں کم و بیش ہر دل کا ابھوت پورو یوگتان ایسے میں لوگوں کے من میں سوال ہے کیا بیہار کے ووٹر پر پریواروات فیکٹر کا اثر پڑنے والا ہے کینڈیڈیٹ کے اعلان کے بعد بیہار کا سیاسی مجاز کتنا بدلہ ہے کیا بیہار میں انڈی اے پھر 49 سیٹے جیت پائے گا یا پلس مائنس ہوگا پچھلے ایک مہینے میں بیہار کا سیاسی مجاز کتنا بدلہ ہے اسے ٹٹولنے کے لیے اسے پرخنے کے لیے اے بی پی نیو سی ووٹر نے سروے کیا مہینے بھر میں یہ دوسرا سروے ہے اس میں کئی چوکانے والی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو سروے کیا گیا ہے اس میں لوگوں کا سیاسی مجاز جاننے کے لیے ان کے پاس تین آپشن تھے پہلا انڈی اے جس میں بی جے پی جے ڈی ایو چراغ پاسوان کی ایل جے پی آر جیتن رام مانجی کا ہم اور اپیندر کشوہا کے راشتریے لوگ مورچا شامل دوسری طرف وہ انڈیا گڑبندن ہے جس میں آر جے ڈی کانگریس اور لیفٹ پارٹی شامل اور تیسرا وہ جس میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور نردلی شامل اے بی پی نیوز اور سی ووٹر کے سروے میں لوگوں نے کیا کہا اور ان کا من بدلنے کا آدھار کیا ہے آپ کو ویستار سے بتائیں گے مگر اس سے پہلے جان لیجے کی بیہار میں پریواروات پر نئے سیرے سے زبانی جنگ کیوں چھلی ہوئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی چار اپریل کو بیہار کے دورے پر ہیں وہ دراصل جموعی لوگصفہ شتر میں پرچار کرنے کے لیے جائیں گے آپ کو بتا دیں جموعی جو سیٹ ہے وہ بی جے پی نے اپنی سہیوگی پارٹی لجے پی رامویلاس پاسوان یعنی چراغ پاسوان کی پارٹی کو دی ہے یہاں پر کیا ہونے والا ہے چراغ پاسوان نے جموعی سے لوگصفہ کا ٹکٹ عرون بھارتی کو دیا ہے عرون بھارتی چراغ پاسوان کے بہنوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ RJD کے نیتا نے پریواروات بہت یار بنا کر بی جے پی پر پلٹوار کیا موڈی جی کل آپ جہاں آ رہے ہیں چراغ پاسوان کے اپنے بہنوئی ہیں کیا بہنوئی پریوار نہیں ہوتا ہے موڈی جی بھارتی جنگہ پارٹی کے ساتھی اگر آپ لوگ پریواروات کی بات کرتے ہیں تو آدھرنی موڈی جی آپ سے آگرہ ہوگا کہ آئیے کام کے بارے میں بات کریے پریواروات پر بستہ چار پر بولنے کا آپ کو کوئی انکار نہیں راشتری جنتہ دل نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر پیورہ دے کر بی جے پی پر برمہاستر داگنے کی کوشش کی تو جواب بی جے پی کے صحیح یوگیوں کی اور سے بھی آیا موڈی جی جموعی سے پچار کر رہا ہے جموعی پچھلی بار بھی جموعی سے انہوں نے چروعات کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ جموعی میں جس طرح سے ہم نے جموعی سے پچار کیا اور 49 ہی ہم جیتے ہیں 40 کا ہمارا لقش ہے تو جموعی سے پچار کو انہوں نے آگاچ دینے کا نرنے کیا یہ اچھی بات ہے لالٹین چھاپ پارٹی نے سوشل میڈیا پر NDA کے پریواروات کی ادھاران سمیت ویعاکھا کیا اس میں اشوک چودھری کا نام بھی شامی حالانکہ جیڈیو اور بی جے پی یا کہیے کہ NDA اس روحنی اچارے کا نام لے کر لالو کو راجنیتی میں ونش پرمپرا کا پوردھا بتا رہی ہے جو بیہار کے سب سے بڑے سیاسی خاندان کی پرمپرا گت سیٹ سے سیاست کو نیا آکار دے رہی ہے لالو جی کے ٹائم میں ہی جو کام ہوا سو ہوا ہے اس کے بعد سے تو سب کوئی ہوا ہوای ہے تو اس پر جنتا کی مانگ ہے اس لئے میں آئی ہوں باقی جتنے بھی ادھورے کام رہ گے میں سب پورا کروں گی میری رہے گی سمرد سندر سمرد سارن بنانا ہے بین بیٹیوں کو سمان ادھکار دلانا سکشہ سواس سکھ کچھ کرنا ہے سارن سے اس بار بی جے پی نے انہی راجیو پرتاپ روڑی کو مہا سمر میں اتارا ہے جو لالو یادوں کے خلاف بھی چناؤ لڑ چکے ہیں رابڑی دیوی کی ویرود بھی اور اب کی بار لالو رابڑی کی لادلی کے خلاف لڑنے کے تیاری ہیں وکاس کو لے کر راجیو پرتاپ روڑی نے کچھ یوں پیارا دیا جنتا ہی بتائے گی کتنا انہوں نے سارن کے لئے کیا ہے سارن کی جنتا نے جب مجھے جیتا آیا ہے تو نرنتر لوگوں میں بڑا بھروسہ ہے اور ایک ہی بھروسہ سب سے بڑا ہے کہ اگر دیش میں موڈی کی گارانٹی ہے تو چھپڑا میں روڈی کی گارانٹی ہے اور چھپڑا کی لوگ اس بات کو مانتے ہیں ABP News اور Sea Water کے سروے میں ایک سوال موڈی سرکار کی کامکاج کو لے کر پہلا سوال کے اندر سرکار کی کامکاج سے جڑا ہوا کہ کتنے سنتوشت ہیں لوگ تو یہاں پر 46 فیصدی جو بہت زیادہ سنتوشت ہیں کم سنتوشت 27 فیصدی ہیں پھر دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں 26 فیصدی ایسے ہیں جو آسنتوشت ہیں کے اندر سرکار کی کامکاج سے اور ایک پورسنٹ جو کہہ رہے ہیں نہیں پتا لیکن یہاں 46 فیصدی جو بہت زیادہ سنتوشت کے اندر سرکار کے کامکاج سے بیہار کے لوگوں سے وہاں کی جنتہ سے یہ سوال پوچھا گیا جس کا نتیجہ اس وقت آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر ہے جہاں 46 فیصدی یعنی جو زیادہ تر لوگ وہ بہت زیادہ سنتوشت سرکار کے کام سے ہیں لیکن جب پردان منتری موڈی کے کامکاج کو نیکر لوگوں سے سوال پوچھا گیا تو کتنے لوگ سنتوشت دیکھے وہ جان لیجی پردان منتری نریندر موڈی کے کامکاج سے کتنے سنتوشت ہے جنتہ بہت زیادہ سنتوشت کہنے والے 54 فیصدی ہیں کم سنتوشت 24 فیصدی ہیں سنتوشت 21 فیصدی کا آکڑا ہے اور 1 فیصدی پتہ نہیں کی کیٹیگری میں لیکن یہاں پر زیادہ سنتوشت بہت زیادہ سنتوشت 54 فیصدی کا یہ آکڑا جو پردان منتری کے کامکاج سے کافی سنتوشت ہیں ایسے میں یہ جاننا ضروری تھا کہ اس وقت بیہار میں سیاسی ہوا کا رخ کس اور ہے لوگوں کی پسند بیہار کی جنتہ کی پردان منتری ناریند رمودی ہی اگلے پی ایم کے طور پر ہے آپ دیکھیں کسے کتنا ووٹ تو 51 فیصدی ووٹ بیہار میں انڈیے کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے 35 فیصدی انڈیا گھڑ بندن کو مل سکتا ہے اس سروے کے مطابق اور 14 فیصدی ووٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے انیا کے کھاتے میں بیہار میں انڈیے اور انڈیا گھڑ بندن میں اس وقت بھی قریب 16 فیصدی کا فاصلہ ہے اب ذرا سمجھئے کہ قریب 3 ہفتے پہلے کیا استحتی تھی اپریل اور مارچ کے آکڑے میں آپ یہ انتر سمجھئے کسے کتنا ووٹ اب مارچ کی بات کرو تو 50 فیصدی تھا جو اب 51 فیصدی انڈیا کو ہو گیا ہے انڈیا گھڑ بندن پہلے 34 فیصدی مارچ کے مہینے میں 35 فیصدی اب تازہ سروے کے مطابق یعنی اور انے کے کھاتے میں 14 فیصدی فلحال موجودہ سمیہ میں اس سروے کے مطابق جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آگے کا سوال ہے کہ آمنے سامنے کھڑے دونوں کٹ بندن کے بیچ ایک ایک فیصدی ووٹوں کی بڑھو تری کیسے ہوئی پچھلے 3 ہفتے میں کس فیکٹر نے سب سے زیادہ اثر کیا ہے تو سمجھئے کہ پچھلے ایک مہینے میں کیا کیا بدلہ ہے بیہار کی راجنیٹی میں جس سے ووٹر کا من پریورتن ہوا ہے انڈیا میں چراغ پاسوان کے ساتھ ساتھ جیڈیو کشواہ اور مانجی کی حصے داری تیہ ہو گئی موڈی ویروڈھی انڈیا گھٹ بندن میں بھی سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا انڈیا نے باقاعدہ سبھی 40 سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹس کے اعلان کر دی ہیں بی جے پی جیڈیو چراغ نے سانسدوں کی ٹکٹ کارٹ دی آنند مہن کا پریور جیڈیو میں شامل ہوا پشوپتی ناراض ہوئے لیکن ڈیا کی ساتھ پنے ہوئے ہیں پپویادو نے اپنی پارٹی کا کانگریس میں بلے کر دیا مگر ٹکٹ نہیں ملا پونیا سے ٹکٹ ملا بیما بھارتی کو جن کا دو مہنے پہلے ہی پھر سے ہردے پریورتن ہوا ہے نتیش کا تیر چھوڑ کر پھر سے لالٹین کی روشنی میں اپنا سنسدی بھوشش دیکھنے پہنچی جس پونیا سیٹ پر پپویادو کی دعویداری تھی وہاں سے آر جیڈی کی بیما نے نامانکن کر دیا ہے اور ہم لوگوں کو پورا بھڑوچا ہے کہ دیما بھارتی جی کی جیت ہوگی اور سنگھر شروع نے کیا ہے زبینی اس طرح سے وہ اٹھ کر کے آئی ہیں اور اٹھ کر کے آنے کے بعد بھی ان کو جسوس آپ سے ستایا جا رہا ہے تنگ کیا جا رہا ہے موجودہ استطاع وہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آتی پچھلا کی بیٹی ہے اور ساتھ ساتھ پونیا کی بیٹی ہے اور ان لوگوں نے ان کو اپنی پار بنایا پپو کے ارمانوں پر لالو یادوں نے سائلنٹ سٹرائک کر دی تو جس پونیا سے نہ صرف پہلی بار بلکہ تین تین بار پپو یادوں نے اپنے دم پر جیت کر سنسط کو جوکھٹ پار کی وہاں سے وہ نردلیے تال ٹھوکنے کے لیے تیار آنکہ جس آر جیڈی کی وجہ سے پپو باغی ہوئے اس لالتین چھاپ پارٹی میں بھی کئی نتاؤں کا منڈ ڈول جو کٹھیہار کانگریز کے خاتے میں گیا ہے وہاں پر آر جیڈی میں ناراض کی میں نے بری محنت کی میں نے یہاں سواس ستوا دیا بہت بری چیز لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہم نے دینے کا کام کیا پورے کٹھیہار دلہ میں بھومنے کا کام کیا لوگوں کے ذکھ زرد میں ہمیشہ کام آیا راشیہ جنتہ دل چاہتی تھی دینا لیکن جہاں گٹھوندن کا ماملہ آتا ہے تو گٹھوندن کی راج نیتی میں یہ سیٹ کانگریز کو چلی گئی لیکن عوام کی بھاونہ ہماری طرف ہے اشفاہ کریم کی طرف عوام کی بھاونہ ہے نوادہ میں راج بللہ بیادو کے بھائی وینو دیادو کا من بھی باغی سا ہے حالانکہ بگاوت صرف انڈیا میں ہی نہیں ہے انڈیا میں بھی ٹکٹ کو لے کر لوگوں میں بے حساب ناراضگی ہے مزفر پور سے ٹکٹ کٹتے ہی موجودہ سانسد اجینشاد نے کانگریز کا ہاتھ تھام لیا منی راہول جی کا آوار پٹکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے میں پارٹی جوائن کر رہا ہوں اور پارٹی کیسے مجبوط ہو کانگریز کیسے مجبوط ہو اس پر میں دین لات کام کروں تو مجھے بھی کسی کا اہنکار توڑنا ہے اور اپنا کھویا ہوا سمبان ہم کو واپس بانا ہے بیہار میں بی جی پی نے ایک دو نہیں بلکہ چار سانسدوں کو بے ٹکٹ کر دیا جی ڈیو نے بھی چار سیٹوں پر اپنے کانڈیڈیٹ بدل دیا تو لج پی نے صرف دو سٹنگ سانسدوں کو ٹکٹ دیا ایک خود چراغ پاسوان ہے دوسری ویشالی سے وینا دیوی دوسری اور آر جی ڈی اور کانگریز نے بھی 2019 کی مقابلے کئی کانڈیڈیٹس بدل دیا کانگریز کے نکھل کمار ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض ہے حالانکہ ای بی پی نیوز اور سی ووٹر کے نئے سروے میں اس کا زیادہ اثر نہیں دکھ رہا ڈی اور انڈیا گھڑ بندن کے علامہ جو انہیں ہیں ان کے ووٹ شیئر گھٹ رہے ہیں حالانکہ یہ موجودہ حالات ہیں بیہار میں سبھی ساتھ چرنوں میں ووٹنگ ہوگی ایسے میں ووٹر کا من مجاز ابھی اور پدل سکتا ہے اب آپ کو آج کے ایک بڑے پولٹیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا دیں بڑی خبر ہے آج پی ایم موڈی بیہار اور بنگال میں چنانوی بگل پھوکیں گے لوگ سبا چنانو کا اعلان ہونے کے بعد پہلی بار بیہار پہنچیں گے پردھان منتری اور جمعوی میں ان کی ریلی ہے پچھلی لوگ سبا چنانو میں بھی جمعوی سے انہیں شروعات کی تھی اس کے بعد پشب بنگال جائیں گے پردھان منتری کوچ بیہار میں پرچار کا آگاز کریں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کوچ بیہار میں ممتہ بنر جی کی بھی ریلی ہے یعنی کی زبردست سیاسی ٹکر کا یہ پورا دن ہے تو اس سے پہلے کل یعنی وہ دوار کسی ہے ممتہ بنر جی نے انہیں چائے والا چیلنج دیا دیدی نے پی ایم موڈی کا نام نہیں لیا لیکن ان کی تصویریں بہت کچھ کہہ رہی تھے ٹی ایم سی نے ممتہ کی جلپائی گوڑی دوری کے ایک ایسی تصویر ٹویٹ کی جس میں وہ چائے بناتی نظر آ رہی دوہزار انیس میں بی جی پی نے راج کے ٹی بیلٹ کی سبھی سیٹوں پر ٹی ایم سی کا صفائے کر دیا تھا اس لئے اس تصویر کے ہمائنے نکالے جا رہے پشب بنگال میں چرچہ میں آئی گرم چائے کی یہ وہ کیتری ہے جس میں آیا اوبار سیاسی گلیارے میں نئی حل چل کا سبب ہے دیدی کی یہ تصویر سوشل میڈیا پر سرکیوں میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ممتہ بنر جی پی ایم موڈی کو چائے والا چیلنج دے رہی ہے ایک چائے والے کے روپ میں پی ایم موڈی کی جنتہ کے بیچ اپنی خاص برینڈنگ ہے اس لئے اس سوشل میڈیا پوشٹ کے کئی مائنے ہیں کیونکہ دیدی نے یہ تصویر ایک چائے والے کے ساتھ ہی کھنچوائی پشٹی منگال کے سیم جلپائی گوڑی میں تھی جو راجے کے چائے بیلٹ میں آتا ہے لیکن یہ پورا علاقہ بی جے پی کا گڑھ ہے دوہزار انیس کے چناؤں میں بی جے پی نے جلپائی گوڑی لوگ سبا سیٹ سے ایک لاکھ چوراسی ہزار سے بھی زیادہ بوٹ سے جیت درج کی تھی یہاں چائے کی کھیتی اور پروسیسنگ ادیو روزگار کا سب سے بڑا زریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ ممتہ بینرچی کی یہ تصویر اور اس کے ساتھ لگایا گیا کیپشن بہت کچھ کہتا ہے ٹی ایم سی نے چائے والے ان تصویروں کے ساتھ ٹویٹر پر لکھا کہ ایک ستانیے ٹی سٹال پر گرم جوشی بھری چرچہ ہوئی گرم چائے کے پیالے کے ساتھ جلپائی گوڑی میں لوگوں کی بھاوناوں کو سمجھا انڈیا گٹ بندھن کے دلوں کو دیدی پہلے ہی بتا چکی ہے یہ بات بھی انہوں نے تب دہر آئی تھی جب راہل گاندھی اسی جلپائی گوڑی میں نیائی آترہ لے کر پہنچے تھے یعنی ممتہ بینرچی نے پھر سے سندیش دے دیا ہے خاص بات یہی کہ دیدی نے یہاں چائے میں چائے پتی خود ہی ڈالی تھی